نیب پر پہلے ہی بڑے الزامات لگ رہے ہیں اب نیب بینچ بھی اپنی مرضی سے بنوائے گا شہباز شریف کی درخواست زمانوں پر نیب کا اعتراض مسترد نیب نے موجودہ بینچ تبدیل کرنے کی استعداہ کی تھی کہ اس کی سماد جسٹس شہزاد ملک پر مشتمل بینچ ہی کرے گا چیف جسٹس لاہورائی کونٹ سردار شمیم خان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا نیب نے شہباز کی درخواست زمانت کی خیلاف دستاویزاد جمع کرا دی جسٹس ملک شہزاد احمد کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کی سماد اضافہ دستاویزاد کا اور ریکارڈ کا حصہ بنانے کی اجازت رمضان شگر ملت کیس میں دلائل کے لیے وکلا کل تلک کیا کائے عبداللہ علیم خان کی گرفتاری سے کوئی خوش نہیں عدالت کے باہر خالج عمران نظیر کی گفتر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو لنڈن میں مزید چودہ روز قیام کی اجازت مل گئی لاہورائی کونٹ کے جسٹس فاروخ ارفان نے حمزہ شہباز کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا بیٹی کو دل کا مسئلہ تنہا چھوڑ کر نہیں آ سکتا حمزہ شہباز نے عدالت سے مزید رکھنے کی اجازت طلب کی تھی حمزہ شہباز کو پنجاب میں چورمن پی اے سی بنانے کا حتمی فیصلہ وزیر قانون بشارت راجہ کہتے ہیں وفاق میں حکومت اور اپوزیشن تناؤ کا پنجاب میں فرق نہیں پڑے گا حکومت اپوزیشن سے تہشدہ معاملات پر عمل درامت کروائے گی وزیر اعلیٰ اور سپیکر کی واپسی پر اسمبلی اجلاس بلا جائے گا پی اے سی کے چورمن کا چناہو الیکشن کے ذریعے ہوگا بیروکریسی میں تبدیلی نہ آئی پنجاب اسمبلی کا ایوان بیروکریسی کے سامنے بیوس منصور ہونے والی اٹھارہ قراردادیں سر دخانے کی نظر عمل درامت نہ ہو سکا اور اکیل اسمبلی میں تشویش کی لہت معاملہ سپیکر کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ فیصلہ ہو گیا شہر کی مچھلی منڈی اور ریم مارکیٹ سگیا کے مقام پر موزا گنج کلا اور موزا بیگم کورٹ منتقل کے جائیں گی ریم مارکیٹ پچاس کنال مچھلی منڈی کو بیس کنال آرازی ملے گی منتقلی میں ایک سے ڈیڑھ سال لگ سکتا ہے ڈی سی لاہور سوالہ سائی میگا منصوبہ میں بڑی کرپشن عربوں کی لیوٹ مار کون کون تھا ملوورز کس کس نے پہنچایا خزانے کو نقصان بڑے بڑوں کے ناموں سے پردہ اٹھے گا منجاب حکومت نے دس میگا منصوبہ کی انکوائری کا حکم دے دیا مانیٹرنگ اینڈ ایویویشن تو مطلقہ محکموں نے ریکارڈ فراہم کر دیا غیر قانونی بھرتیوں کا الزام ڈی جی ریسکیو وان وان ٹو ٹو ریسوان مسیر کا خاتہ کھل گیا اینٹی کرپشن نے چارٹ شیٹ کر دیا میٹرک پاس کو گریڈ اٹھارہ میں کیسے بھرتی کر دیا بغیر تجربے کے کیسے لاؤ آفیسر تینات کیا گیا تین روز میں جواب طلب رائیوینڈ روڈ پر غیر قانونی حاصل سکیمز کے خلاف آپریشن رانہ گارڈن آزان گارڈن اور مرزا سٹیٹ کی چارٹ دیباری اور دیگر غیر قانونی تعمیرات میں سمار کر دیگئے غیر قانونی تعمیرات اینٹی کرپشن اور الڈی ای صفایہ کے لیے اکٹھے ہو گئے غیر قانونی املاق مالکان کے خلاف مقدمات درج کروانے کا سلسلہ بھی شروع الڈی اے نے ایسٹرن مارکی کے مالک کے خلاف مقدمات درج کروا دیا آپریشن میں پولس کے مدد لینے کا بھی فیصلہ مضاحمت پر مقدمات درج ہوں گے الڈی اے حکام فیسوں میں اضافہ جرمانے ایمیو کالج کے طلبہ انتظامیوں کے خلاف سراپہ احتجاج کالج کے باہر مظاہرہ شدید نار بازی دبل فیصے وصول کی گئیں جرمانے بھی بھرے پھر بھی پریشان کیا جا رہا ہے مظاہرین احتجاج کے باعث سڑکیں لوگ ٹرافک کا نظام درہم برہم انتظامیہ سے مذاکرات کے بعد طلبہ نے احتجاج ختم کر دیا حکومت بدلے شہر کی حالت نہ بدلے ٹوٹے سڑکیں اور دھورے ترقیاتے کام عوام کے لیے عذیت کا سامان مال روڑ کے قریب میک لیگن روڑ ٹوٹ پوٹ کا شکار ٹرافک جا مامون پیدل چلنا موحال کاروباری سرگرمیاں بھی متاسے لیپیر روڑ پر بھی خڑے ہی خڑے آٹھ ماہ بعد بھی سڑکا تامیرہ تکام مکمل نہ ہو سکا پنجاب کارڈیالوجی کے سامنے بھی سڑک پر کھڑا پڑ گیا ٹرافک کا نظام درہم برہم شہریوں کو مشکلات مریب کو علاج کے لیے کارڈ ملے گا پنجاب میں راجنپور سے صحت کارڈ کے جراح کا آغاز وزیر صحت ڈاکٹر یاسنین راشد کہتی ہیں رمہ برس بہتر لاکھ صحت کارڈ تقسیم کیے جائیں گے صحت کارڈ سے ساڑھے تین کروڑ آبادی کو فائدہ ہوگا کارڈ پر سات لاکھ بیس آزار علاج کی سہولت ہوگی ماں باپ کی لڑائی میں بچے خار عدالت کا ایک بچہ باپ دو بچے ماں کے حوالے کرنے کا حکم فریقین اہاتہ عدالت میں ہی علچ پڑے بچوں کا ماں کے ساتھ جانے سے انکار اہاتہ عدالت میں چیخ و پکار باپ کو پی خشی کے دورے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کا انوان پنجاب یونیورسٹی میں تقریبی مقابلے مختلف یونیورسٹیز اور کالوجزز کے طلبہ کی شرکت سابق گورنر پنجاب لیفٹیننٹ جنرل ریٹیٹ خالد مقبول بولے معاشر میں انسانی ہمدردی کے مربوط منصوبوں کی ضرورت ہے چینمن پاکستان ریڈ کرسنٹ نے نوجوانوں کو ملک و قوم کا اساسہ قرار دیا نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں انعماد تقسیم اور گرکٹ دیوانے ہو جائیں تیار پی ایس ال کا میلا سچنے کو تیار نو دس اور بارہ مارچ کو قضافی سٹیڈیم میں چونکے چھککوں کی بہار ٹکٹس کی قیمتوں کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ملچز کے ٹکرز پانچ سو سے بارہ ہزار روپے تک دستہ آگوں گے